اسلام علیکم آج ایک دفعہ پھر ایک یونیک ریسپی کے ساتھ جو کہیں نوڈل کباب میں ہوں جویریہ ہکا والا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں نوڈل کباب کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں بہت ہی آسان ہیں بہت ہی کم ہیں ہمیں چاہیے ہوں گے نوڈلز میگی لینے کنال لینے بہت سارے ملتے ہیں میں نے چکن نوڈلز لیا ہے اور اسی کا ہی میں نے ایک یہ پیکٹ لیوز کرنا ہے یہ میں نے دو پیکٹ لیا ہے اس کے علاوہ جاندہ جائے گا 1 ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس 2 ٹی بل سپون کورن فلار 1 اگ 2 پوٹیٹوز اور تھوڑی سی ہم اس کے اندرہ سپرنگ عنیان لیں گے بھری پیاس 2 ٹی بل سپون تو 3 ٹی بل سپونز سب سے پہلے پوٹیٹوز کو ہم کٹ کر کے بوائل کر لیں گے میں نے پانی بوائل کرنے رکھ دیا ہے اور اس کے پیسز کرتے میں اس کو بوائل کرنے رکھ دیا ہے اس پیگٹیز کو میں اوبار دوں گے اور اس کا مسالہ میں نے ایڈ نہیں کیا بھی دوسری طرف علاو بھی بوائل ہو رہا ہے ساتھ ہی اس میں 2 ٹی بل سپون چیز ایڈ کریں گے آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں موزریلا چیڈر میں نے یہ پیزا چیز لی ہے پوٹیٹوز بوائل کر لیے تھے ہم نے اب ہم ان کو میش کر لیں گے سپرنگ آنینز کو کٹ کر لیں گے پوٹیٹوز میں ہم یہ سپرنگ آنینز ہم نے کٹ کر لیے ہیں اس کو ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے یہ جو ساشے تھا نوڈلز کے اندر اس کو ایڈ کریں گے ہم چیز ایڈ کر دیں گے اس میں اب 2 ٹی بل سپون کے قریب کون فلار ہے یہ چلی فلیکس ایڈ کریں گے اب ایک ایک کو وسک کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے ہم یہ ایک چل آگیا اس کے اندر اب ہم یہ نوڈلز جو ہم نے بوائل کیے تھے یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے now we will mix everything together ہر چیز اس کے اندر اچھی طرح mix کر لیں گے یہ ہم نے اچھی طرح mix کر لیا ہے اب ہم اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا oily کر کے اور اس کے اوپر یہ تھوڑا سا better لے کے اور کباب کی shape دے دیں گے جس shape میں آپ چاہیں اس کا بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم کباب بنا لیں گے اور اب اس کو fry کریں گے تیل ہم نے گرم کرنے رکھ دیا تھا اب اس کے اندر ہم کباب ڈالیں گے ایک سائٹ گولن ہو جائے گی تو ہم اس کو پلٹ لیں گے تو یہ تیار ہے ڈیلیشیس نوڈل کباب ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کرنا شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں جویڑی ہوکا والا کو انٹل دین ٹک گوڈ کر افیرسیلز اللہ حافظ